میں انامالہ کنساری آپ سے مقاطب ہوں کو بتانا جا رہا ہوں لیکوڈرما کیا ہے بیٹی لگ لیکوڈرما اور برس سویت کشٹ ایک ہی چیز ہے اس میں علاج سے بہتر ہے پرہیز پرہیز میں طلب ہونا ہوا چیز نہ کھائیں صبح اٹھ کر گرم پانی ہلکا گرم پانی پیئیں اور ہو سکے تو پانی کو ایک بار گرم کر لیں اور اسے رکھ دیں اور جب پیاس کی صدت ہو تو گرم کیا ہوا پانی جو تھنڈا ہو گیا ہے اس کو پیئیں اور کھانے میں گھی کا استعمال کریں گھی اور بیسن بیسن کی روٹی گھی سے بنا کر اس کو کھائیے نیا فصل جو پیدا ہوتا ہے چاول گہوں اس کو نہ کھائیں پرانے فصل کھائیں پرانے چاول پرانے گہوں پرانے گہوں کی روٹی پرانے چاول کی بھار یہ کھائیں اور دوہ میں اس کے لیے مجرد دوہ جو ایک دم یقیناً اس سے فائدہ ہوتا ہے ہومیوپیٹک میں ہے دوے کا نام ہے آرسینکس سلپے روٹیم پھڑیم اگر نیا مرز ہے تو تھری ایکس سے شروع کیجئے قریب تین مہینہ کھائیں گے آپ کا مرز یعنی داگ دھیرے دھیرے گھٹتا جائے گا اسی کے ساتھ بچھی وائل ہومیوپیٹک کا بچھی وائل آتا ہے اسے داگ پر لگائیں اور تھری دیر اسے دھوپ لگا دے سورج کی روشنی لگا دے اور اگر مرز پرانہ ہے دس سے بارہ سال کا یا اس سے بھی زیادہ تو آرسینکس سلپے روٹیم فڑیمم 6x صبح اور شام چار چار گولی سوسوں پانی کے ساتھ یعنی پانی گرم کر کے جو رکھا ہوا ٹھنڈا ہو گیا اسے کھا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے داگوں کا رنگ یا داگ کا رنگ دھیرے دھیرے میچورل ہوتا جاتا ہے اور پھر میں بتاؤں گا اس کے راج کے بعد بارے تھانکس پر واتنگ موسیقی 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 موسیقی